علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے ان کی زمانت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ زمانت کی درخواست تو پچھلے ڈیٹھ سو ایک سو ستر دن سے چل رہی تھی ہر ہیرنگ کو سات دن کے لیے مزید ایکسٹینٹ کیوں کر دیا جاتا تھا آج جواب ملتا ہے کہ آسیا کی رہائی کی دیر تھی تو علامہ صاحب کو بھی رہا کر دیا آسیا کو کینیڈا بھیجنے کی دیر تھی آسیا ملونہ جس نے گستاخی کی مرتقب ٹھہری دو بار فرد جرم اس پہ آئے دوا اسے مغرب بھیجنے کی دیر تھی علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو بھی رہا کر دیا گیا اب صرف میرے سمپل سے سوالات ہیں پاکستانی قوم سے مجھے بتا دیجئے کہ کیا یہ عدالتی نظام واقعی آزاد ہے یا نہیں ہے کیا یہ ہمارے ملک کا نظام اس کا ریموٹ کنٹرول پاکستان سے ہی چلایا جا رہا ہے یا کہیں باہر سے چلایا جا رہا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان سے چلایا جا رہا ہے دو مئی کو وہ لیٹر لکھتے ہیں یورپی یونین کے ممالک آپ لوگوں کو کہ آپ نے اگر آسیا کو رہانہ کیا تو ہم چالیس ملک جو یورپی یونین میں آتے ہیں ہم آپ سے ہر قسم کے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے ایدہ سے یقین دہانی دلائی گئی کہ جناب صبر کر لو تھوڑا رمضان آنے تو یہ قوم سو جائے گی پھر ہم رہا کر دیں گے وہ اسے رات و رات بھیجا آگلے دن خبر لی کا اٹھ کر دی کہ آسیا جو ہے وہ بھیج دی گئی کینیڈا اب معاملہ یہ ہے کہ ڈیڑھ سو دن ایک یا پونے دو سو دن علامہ رزوی صاحب کا کیس ایکسٹینٹ کیا جا رہا تھا کیا جا رہا تھا کیا جا رہا تھا اب جا کے ان کو رہائی ملی ہے یا بیل ان کو ملی ہے زمانت پر رہا ہوئے ہیں اب بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب رزوی صاحب غلط تھے تو میرا خیال ہے اب مجھے مزید جسٹیفیکیشنز دینے کی ضرورت نہیں پڑیں گے آپ کو پولیٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں مسئلہ کی اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے لیکن میرے نزدیک پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہونا یا ریلیجس پارٹی سے افیلیشن ہونا میری تو خیر کسی بھی پارٹی سے افیلیشن نہیں رہی لیکن چونکہ یہ ایک عظیم مقصد عظیم کاؤس کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم اس کاؤس کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے جب تک وہ اس کاؤس پہ ہیں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جناب اب معاملہ یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کوئی بھی شخص نکلتا ہے آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے آپ پہ لازم ہے آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ دیں چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو چاہے کوئی مذہبی رہنما ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی ہے مذہبی جماعت سے ہو اس وقت ہم نے کاؤس کو دیکھنا ہے اس وقت ہم لوگوں نے بڑے گولز کو دیکھنا ہے کیونکہ اب مغرب کو اصل آگ لگ رہی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ رہا پاکستان میں رزوی صاحب ہوتے ہیں آگ گریٹ ویلڈرز کو وہاں پر لگ رہی ہوتی ہے اچھا رہا آسیہ ملونہ ہوتی ہے خوشی وہاں پر گریٹ ویلڈرز کو ہو رہی ہوتی ہے جس نے ہالنڈ میں گستا خانہ خاکش آئے کرنے کا کامپیٹیشن کا اعلان کیا تھا رہا آسیہ ملونہ ہوتی ہے خوشی تارک فتح کو ہو رہی ہوتی ہے ہندوستان میں بیٹھ کے جو اسلام اور پاکستان کی خلاب اقواسات کر رہا ہوتے ہیں رہا آسیہ ملونہ ہوتی ہے اور یورپی یونین پاکستان کا شکریہ دا کر رہی ہوتی ہے بھئی اب تو سمجھ جاؤ کہ انٹرنیشنل پریشر ہے اس ملک پہ اب تو سمجھ داؤ کہ ہماری دوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں ہمی سے آزاد کرنا ہے آپ کی سڑکیں میری طرف سے یہ کوئلے کی جگہ یہ تارکول کی جگہ اگر اس پہ سونا بھی بچھا دیا جائے نا تو ہمیں وہ سونا منظور نہیں ہیں ہمیں صرف ایک غرض ہے آپ سے کہ پاکستان کی جو عدالتوں کے فیصلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے پاکستان کی گورنمنٹس کے فیصلے یہ وائٹ ہاؤس سے نہ ہوں یہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر آ کے نہ ہوں یہ پاکستان خود کرے پاکستان اتنا خود کفیل ہو جائے خود مختار ہو جائے ہم آزاد ہوئے لیکن خود مختار نہیں بنے ابھی تک لہٰذا ہم آزاد نہیں ہوئے ہم ابھی تک وہ ستر سالوں سے غلامی کر رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اس قوم کو جگاؤ یہ چک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے اس قوم کو اور اس قوم کو بتاؤ کہ کس طریقے سے تم لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور تم لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے اور جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے تم مان جاتے ہو آج اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں آج نظریہ پاکستان اسلامی کا ایڈیالوجی اف پاکستان کے خلاف بکواسات ہو رہی ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ پروفیسر ہود بائے جیسے شیطان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آسمہ جانگیر کی ناجائز اولادیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کراچی میں کئی اس طرح کے سیٹ اپس بنائے ہیں پلازاز میں پورے پورے دفتر خریدے ہیں سلمان تاثیر کی ناجائز اولادوں نے جہاں پر یہی چیزیں سکھائی جاری ہیں بچوں کی ٹریننگ کی جاری ہے لہٰذا اب مسلمانوں جاگو اور اس لبرل لابی یا انٹی اسلامی لابی کے خلاف متحد ہو اور کام کرو پاکستان پاہندہ باد